موسیقی چاہتا ہوں توفہ دینا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہوں تو چچم نے فرمایا کہ ضرور توان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ یہ ایک نماز یہ پڑھ لیں تو آپ کے اللہ تعالی چھوٹے بڑے اگلے پچھلے جانے ان جانے میں کی ہوئے گناہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالی معاف فرمائیں گے اگر روز پڑھ سکو تو ٹھیک نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں نہیں تو سال میں ورنہ عمر بر میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں یہ اتنے احتمام کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس نماز کا آسان طریقہ یہ ہے جو ایک دوسرا طریقہ بھی ہے لیکن میں عام فہم جو عام تو پہ مشہور ہے وہ بیان کر رہا ہوں چار رکعہ نفل کی نیت باندھی جائے اور اس میں پہلی رکعہ میں سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد تسبیح یہاں تک اس کو پندر دفع پڑھیں اس کے بعد سور فاتحہ کوئی صورت پڑھ کر رکعہ میں جانے سے پہلے پہلے دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھ لیں رکعہ میں سبحان رب العظیم تین دفعہ پڑھنے کے بعد پھر دس دفعہ یہی تسبیح پڑھ لیں پھر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمدہ کہ کر کھڑے ہو کر دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھ لیں پہلے سجدے میں سبحان رب العظیم پڑھنے کے بعد یہی تسبیح دس دفعہ اور دوسرے سجدے میں بھی سبحان رب العظیم کے بعد یہی تسبیح دس دفعہ اور دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس میں بھی دس دفعہ یہ پڑھ لیں یہ ایک رکعہ میں پشتر مرتبہ ہو گیا اور دوسری رکعہ میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو قیرات شروع کرنے سے پہلے پہلے سور فاتحہ سے پہلے پہلے پندر دفعہ پڑھ لیں پھر سور فاتحہ سورت ملاکہ رکعہ میں جانے سے پہلے دس دفعہ یوں ترتیب سے مکمل کر لیں اور اگر کہیں بھول جائیں مثلا سمی اللہ لمن حمدک رب العظیم جو کہہ کہ دس مرتبہ پڑھنا تھا اور آپ سجدے میں چلے گئے بھول کر یاد آگے تو سجدے میں سجدے والی تسبیح بھی پڑھ لیں دس دفعہ اور جو بھول کر اوپر رہ گئی تھی وہ بھی پڑھ کر پچھلا وعدت پورا کر لیں یوں پورا کر لیں تو یہ سلات تسبیح کے لاتے ہیں بڑی فضیلت ہے ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیں سلات تسبیح میں اگر کوئی بھول جائے اور سجدے سو کر لے تو سجدے سو میں یہ تسبیحات نہیں پڑھ جاتی یہ کل چار رکعات میں یہ تین سو تسبیحات ہیں وہ یوں ہی پوری ہو جاتی ہیں تو سجدے سو کے رکعات میں یہ نہیں کہی جاتی ہے اور ایک اور بات سلات تسبیح سے متعلق بعض خواتین گروں میں جماعت سے نماز پڑھتی ہیں یا بعض مرد جماعت کے ساتھ یہ سلات تسبیح پڑھتے ہیں یہ نفل نماز ہے اور نفل نماز میں یوں ہوں جمع کر کے نفل کی جماعت کرنا یہ ٹھیک نہیں